بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کے بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک سب کے کرم فضل و رحمت سب پر فرمائیں مالک کے کرم فضل و رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے رب الاول شریف کی بہاریں جاری و زاری ہیں ہر کوئی اپنی مخبت چاہت کے مطابق رحمتیں لوٹ رہا ہے درود شریف اور اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل قرآن پاک کی تلاوت پانچ وقت کی نماز اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا مخلوق خدا کے دل کو خوش کرنا ہر معاملے میں مخلوق خدا کی مدد کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں سب سے بہترین عمل ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھائی دین اسلام پر چلنے کے لئے ہم اور آپ کو تو کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچتی جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی نے تکلیفیں اٹھائی اتنی سختیاں تکلیف ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں اٹھائی جو مشن اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیا اس سے وہ پیچھے نہیں اٹھائی کفارِ مکہ ترہ ترہ کے ظلموں سے تمڈہاتے کسی کو سولی پہ لٹکا دیا کسی کو تپتیوی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیتے سارا دن تپتیوی ریت پتھر کسی کو انگاروں پہ لٹا دیتے یہاں تک کہ اس کے جسم سے نکلیں والے چربی سے ہی انگاریں بجھ جاتے مگر سب کچھ سینے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے تو رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہم یہ مجھ سے راضی ہو گئے میں ان سے راضی ہو گیا آج ہم زلط رسوائی کیوں اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس مشن سے بٹک چکے ہیں مشن سے دور ہو چکے ہیں جو مشن اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا تھا کفارِ قریش اور کفارِ مکہ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صلح پسند بھی تھے وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کے ساتھ سارے معاملے تیر پاؤیں قریش کے چند معزز ابو طالب کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوتِ اسلام اور بد پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی ابو طالب نے آیت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجا کر رخصت کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے علال اعلان شرک اور بد پرستی کی مضمت اور دعوتِ توعید کا آواز فرماتے رہے اس لیے قریش کا گصہ بھی بڑک اٹھا تمام سردار قریش کے جو بڑے بڑے تھے عطبہ شعبہ ابو صفیان آس بن حشام ابو جال ولید بن مغیرہ جیسے بڑے بڑے جو سردار تھے سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بتیجہ ہمارے محبودوں کی ہمارے خداوں کی ہمارے بتوں کی توعین کرتا ہے اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنا بتیجہ اس کو ہمارے سپورد کر دیں یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکر پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گڑی سر پر آن پڑی ہے اب قریش برداشت نہیں کر سکتے میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا ابو طالب نے عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفکانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بتیجے اپنے بھوڑے چچا کی سفید داڑی برہم کرو بڑا پھر مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا مگر آج قریش کے سرداروں کا لبو لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی درے نہیں کریں گے تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام مقوف کر دو اب تک عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہری موئین اور مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالبی تھے عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں چچا کی گفتگو سن کر عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ ہوں گا یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نصار ہو جاؤں گا عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے ہاشمی رغوں کے خون کا کترہ کترہ بدیجے کی مخبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتخائی جوش میں آ کر فرمایا کہ جانِ امن جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بھی گا نہیں کر سکتا اللہ کی معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو مشن تھا اس سے پیچھے نہیں اٹھے فرمایا کفار جو کر سکتے ہیں وہ کریں میرا جو مشن ہے جو میرے رب کا حکم ہے میں اسے پورا کر کے رہوں گا جب کفارِ مکہ نے اپنے ظلمہ ستم سے مسلمانوں پر سندگی کو تنگ کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤں جب یہ لو کس قابل نہیں یہ آپ کو تکلیف پر تکلیف پنچا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ پھر یہاں سے ہجرت کر جاؤں ہجرت کر کے چلے جاؤں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پورا کرنے کے لئے ہر ظلم و ستم برداشت کرتے رہے ہیں مگر اپنے مشن سے نہیں ہٹے آج اگر ہم جس مشن کے لئے اللہ کے معبوب کے جسم کو تکلیف دی گئے آپ کو لوگ لخان کیا گیا ترہ ترہ کی تکلیفیں دی گئے آج اگر ہم اس مشن پر نہ چلیں اس مقصد پر نہ چلیں اور ہماری زبان پر یہ دعویٰ بھی ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں تو بتئیے یہ دعویٰ ہمارا کہاں تک سچا ہے جس زبان سے ہم دعویٰ کر رہے ہیں اسی زبان سے اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں اللہ کے معبوب نے ساری زندگی ہمیشہ سچ بولا ہم اپنی زبان سے کہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں بڑے غلام ہیں بڑے دیوانیں ہیں اسی زبان سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں اسی زبان سے غیبت جولی کر رہے ہیں دوسروں کا دل دکھا رہے ہیں تو کیا ہم اپنے کول اور فعل میں سچے ہیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس مشن کے لیے کتنی تکالیفیں برداشت کی آپ کے سیرت کا مطالعہ کریں تو انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام الانبیاء ہوگا اللہ کے محبوب ہوگا کتنی تکالیفیں آپ نے برداشت کی مگر اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہے دے رب کا جو حکم تھا اسے پورا کرتے رہے ہیں ہم اور آپ کوئی تکالیف نہیں ہے پھر بھی نماز سے دور تلاب تکرانے مجید سے دور لوگوں کے ساتھ امدردیوں سے دور نیکی کے رستے سے دور خدا رہا اپنے اوپر رحم کر لیں ورنہ مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں دیکھ لیں ہر جگہ زلت رسوائی ان کا مقدر بننی ہوئی ہے کس وجہ سے جب انہوں نے دین اسلام کے ساتھ غداری کی بے وفائی کی تو پھر کافر تو کافر ہے غیر مذہب تو غیر مذہب اس کی تو یہی دنیا ہے وہ تو ہے ہی رب کا نافرمان وہ تو جو کر رہا ہے کر رہا ہے مگر مسلمان ہونے کے باوجود جاننے کے باوجود پھر بھی رب کی نافرمانی کافر سے بھی آگے نکر گیا مسلمان ان کے اندر پھر بھی کچھ انسانیت موجود ہے مگر یہ تو انسانیت کے نام پر انسان کے نام پر ایک دبا بن کر رہا گیا انسانیت نام کی چیزی یہاں نہیں رہی بس دنیا اور دولت کی خاطر نہ دین رہا نہ کوئی شرم حیارہی نہ احلاق رہا تو پھر دیکھ لیجئے لانت کا توق جہاں بھی جائے گا مسلمان اس کے گلے ہی پڑھ رہا ہے آج بھی اگر ہم دین اسلام پر چلنا شروع کر دیں دین اسلام کی طرف آ جائیں نبی کی سنت پر چلنا شروع کر دیں تو آج بھی رحمت و برکتوں کا نزول شروع ہو جائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں درود و سلام کے نظران خوب پیش کے لیے قلافت قرآن مجید کے لیے پانچ وقت کی نماز کی پیبندی کے لیے اور دوسروں کا خیار رکھیے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ